درگا تھانا پولیس ریلوے کراسنگ کے نزدیک سے عبیقت کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ عبیقت نے بھاگنے کا پریاس کیا جسے دوڑا کر پولیس دوڑا پکڑ لیا گیا جب اس کی تلاشی لی گئی تو عبیقت کے قبضے سے دو سو دس گرام اسمیک برامت کی گئی جس کی انتر راستی بازار میں قیمت ایک کروڑ پچس لاکھ روپے آن کی جا رہی ہے پولیس نے عبیقت پر آٹھ بٹا اکیس ڈی پی ایس ایٹ کے تحت مقدمہ پنجکت کرتے ہوئے اسے جیل بھیجنے کا کام کیا ہے پولیس ماملے میں آگے کی ویویچناتما کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے مادک پتاتوں کی تذکری میں بہرائیش کا نام آنا بہت ساہوامیت سا ہے نیپال آسٹ سے جڑا ہوا یہ علاقہ ہے اور پورے افتر پردیش کی نگاہیں ایس ٹی ایپ کی اور ایٹی ایس کی سب کی یہاں لگی رہتی ہیں بہرائیش پولیس بھی سترک ہیں اسی سترکتہ کی کڑی میں آج اسپیکٹر درگا شریف کو ایک سپلتا ہاتھ لگی ہے جس میں انہوں نے نسیم رائنی پتر بھولا نیوانسی حسن پوٹانا ہانا پتیپور چنپت بارہ بانکی نام کے ایک بہرائیش کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے دو سو دس گرام ناجاج جس میں ایک پرامت ہویا ہے جس کا انتر راشتی قیمت سوا کروڑوں میں بتایا جاتا ہے اس بہرائیش کی بھوستات سے اور اس کے موبائل کے سرگلان ستیاد سے اس بہرائیش کے جو مادک پتاتوں کے کیلئیر کے روپ میں ہونے کی اس کی سمبھاؤنہ ہے اور واسطوں میں اس کے پیچھے کچھ جو بڑے لوگ ہیں کون لوگ ہیں ان کا نیٹورک نہیں نیپال راشت سے تو نہیں ہے اتنی چیزوں کی بیویشنہ میں گھرائی سے پتال کی جا رہی ہے اور اتشیگ رئیس کا کھلاسہ کر کے ان کے بیردوی پراباری کاروائی کی جائے کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جن پر گنگیشٹر ایٹ کی کاروائی پرستاویت ہے کی جا رہی ہے اور بھویشنہ میں بھی گیلیئر کے مادیم سے ہم لوگ مکھے لوگوں تک بہنچیں گے اور ان پر گنگیشٹر ایٹ کی کاروائی کر کے جبتی کرن ان کی سمپتی کا اپراہ سے کمائی ہوئی سمپتی کا جبتی کرن کھرائیں گے گلہ ویر ریلوے کرسنگ کے پاس یہ سندگ دھالت میں کھڑا تھا کولیس نے ٹوکا ٹاکی کی تو یہ بھاگنے کے کوشش کیا تو وہاں سے یہ گرہ